سواکت آپ سبھی کا وقت ہو چکا ہے کرمینلز کا تو آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشرا قاروباری کے بیٹے کا قتل گھر میں گھس کر بے رہمی سے مرڈر شوٹ آؤٹ کی انسائیڈ سٹوری بس خوشی دیر میں ایک قاتل ماں بھی بے نقاب ہوگی جس نے کہا بیٹا پریشان کرتا تھا تو مار ڈالا بی ایڈ پاس ماں کے گناہ کے ساتھ ہی خلاصہ سپاری کلنگ میں بدلہ پور کا اور ہوگا کرونوں کا کھیل گھوٹالے باز گیمبلر اس ہوچل میں اچانک فائرنگ کی آواز سنائی دی ہوچل قاروباری کا پریبار اسی ہوچل میں رہتا ہے چوتھے مالے پر ہوچل قاروباری کے بیٹے کے کمرے میں گھس کر ہتیا کی گئی اور پانچ سے چھے گولی سینے میں اتھار دی گئی کیا قاتلوں نے اس ہوچل میں روم بک کر آیا تھا واردات کو انجام دینے کے لیے آخر کس نے لکھی تھی یہ پوری خونی کہانی جو روپی ہیں وہ آئیڈنٹیفائی ہو چکے ہیں یہ بھنڈ کے ہی آروپی ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے پہلے فریبار کیسی سدسسے کے سمبرک میں رہے ہوٹال کاروباری کے بیٹے کا قتل ہوٹال میں دہشت کی تھائیں تھائیں گھر میں گھس کر کس نے دھاگی چھے گولی کاتلوں نے بک کر آیا تھا روم کیا یہاں سے بھاگے ہتھیارے یہ علاقہ دہشت کا گواہ بنا ہے تڑکے قریب چار سے پانچ بجے کے بیچ اس ہوتل میں گولی چلی ہوتل کے چوتھے مالے پر ہوتل مالک وینو جن کا پریوار رہتا ہے چوتھے مالے پر کاروباری کا بڑا بیٹا پرنام جین کمرے میں تھا گھر میں گھس کر پرنام جین پر تابڑ توڑ گولیاں برسائی گئیں قریب پانچ چھے گولیاں خون سے لطپت پرنام پریوار کے پاس گیا یہ وہ وقت تھا جب سب ہی گہری نین میں تھے پرنام کو خون سے لطپت دیکھ کر گھر والوں کے ہوش رڑ گئے پریوار زخمی بیٹے کو لے کر اسپطال پہنچا لیکن ساری امیدوں نے دم توڑ دیا آخر پرنام جین کی ہتیاں کس نے کی وہ ہملاور کون تھے یہ گھٹنا ہماری پوتوالی تھانے کی ہے قریب سبھا چار بجے ہی گھٹنا تو اس میں جو پندہ ہوتل ہے سنچالک ہے اس کے تو ان کے جو بیٹے ہیں پرنام جین ان کی دو لوگوں نے گولی مار کے ہتیاں کر دی ہے برنڈ کے سٹی کوتوالی تھانے علاقے کے اٹاوہ روٹ پندہ پیلس میں یہ واردات ہوئی ہوتل میں اکثر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے کیا خطل کے ارادے سے آئے آروپیوں نے پہلے ہوتل میں روم بک کروایا تھا ہتیاں کی سازش کا یہ پلان آخر کس نے بنایا پولیس ٹیم واقعے پہ پہنچ چکی تھی پولیس ٹیم پہنچ گی تھی اور ابھی باقی جتنے بھی سی سیڈی پوٹیج ہے وہ کھرنال رہے جو آروپی ہیں وہ آئیڈنٹیفائی ہو چکے ہیں اور باقی کاروائی ہیں جلدی سے پولیس ٹیم اب ذرا یہ تصویر دیکھئے پولیس کا خوجی ڈاغ کرائم سین سے نکل کر ہوتل کے پیچھے کی طرف جاتا ہے تو کیا یہاں سے بھاگے تھے ہتیاں سوال یہ کہ آروپیوں نے پہلے سے ریکی کی تھی کہ اگر ہوتل کے مین گیٹ سے بھاگے تو پکڑے جا سکتے ہیں اسی لیے پیچھے کا راستہ اپنایا سی سی ٹی وی میں پولیس کو کچھ اہم سراغ ملے ہیں اس ہتیاکان کے بعد لوگ دہشت میں ہیں انصاف کی مانگ کرتے ہوئے ویعاپاریوں نے بازار کو بند رکھا آخر دہشت کی اس ٹائن ٹائن میں کون سا انتقام چھپا ہے پرنام کا گنہگار کون بند مہر عویرہ منتر پاٹھی کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھیا پردیش چھتیز گڑ تین سال کے معصوم بچے کی تالاب میں لاش ملتی ہے کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ بچے کو تالاب میں باقاعدہ پھینک دیا گیا بچے کی ہتیاں ماں نے ہی کر ڈالی لیکن کیسے کھلا قاتل ماں کا یہ راز آخر جگر کی ٹکڑے کا قتل کیوں کر دیا گیا پتھر دل ماں کی حیوانیت حیران کر دے گی آپ کو بھی اس تالاب میں کسی کی جگر کا ٹکڑا تیر رہا ہے تین سال کے معصوم کو موت دینے والے ہاتھ کس کے ہو سکتے ہیں بھلا ایک بچے سے کسی کی کیا دشمنی ٹکمگڑ کے مہندر ساگر تالاب میں تین سال کے معصوم کی لاش ملی تھی سیزی ٹی وی فٹیج اور آخری لوکیشن سے ایسا سراغ ملا جو حیران کر دیتا ہے تین سال کے معصوم بچے کی ہتیاں اس کی ماں نے کی پہلے آروپی ماں پلیس کو ترہ ترہ کی کہانی سنانے لگی کبھی کنڈیشور میں بچے کو چھوڑنے کی کہانی کبھی کچھ اور آروپی مہلہ کی دو بیٹے ہیں بڑا بیٹا آٹھ سال کا دوسرا بیٹا تین سال کا جس نے پوچھتاش میں بتایا گسے میں آ کر اپنے تین سال کے کلیجی کے ٹکڑے کی جان لے لی اسے تالاب میں فیک دیا زندگی دینے والے ہاتھ کیسے موت کی موں میں بچے کو دھکیل سکتے ہیں سوچ کر ہی روک آب جائے لیکن اس بے رہم پتھر دل ماں کا کیا کرے بیٹ پاس ہے آروپی ماں جس کے کئی سپنے تھے لیکن وہ پورے نہیں ہوئے پریوار میں جھگڑا اور کلے اس پی چھوٹا بیٹا پریشان کرنے لگا ماں سوم تھا اسے کیا پتا تھا اسے ایسی خوفناک سزا ملے گی ماں جان ہی لے لی گی چکہ ہمیں پاریوارک کلا اور پریشانیوں سے حضر رہی تھی تو ہمیں کئی تھی جیسی بتائیں کہ وہ کاشی پڑھے گی کہ بی ایڈ اور اتھی مہتیا سانشی بھی کیوں وہ ان کے دورہ ترہ ترہ چیزیں بتائیں کہ وہ یہ نہیں کر پہیں یہ نہیں کر پہیں اور ان کے دورہ یہ بھی بتائیں گیا کہ بالک بہت پریشان کرتا تھا یہ آخری فریاد اس بچے کی جو کہہ رہا ہو ماں میں جینا چاہتا تھا تیگم گھر سے ہی راجی و راوت کے ساتھ بیورے رپورٹ نیوز ایٹین مدھر پردیش چھتیزگر ایک ایسا شاتر کھلاری جس نے کرونوں کا گھوٹالہ کیا ہی را پھیری میں ماہر ہے پرائیوٹ گولڈ پائننس کمپنی کے برانچ مینجر نے کیسے کیا کرونوں کا گول مال فرضی لون زیورات میں ہی را پھیری کا یہ خلاصہ چونکہ دیتا ہے دیکھئے گھوٹالے باز گیمبلر برانچ مینجر نڈالا ڈاکا گولڈ فائننس کمپنی میں گول مال فرضی لون کی حیران کرنے والی کہانی ہیرہ فیری کا شاتر کھلاری کرونوں کا کھیل گھوٹالے باز گیمبلر ان کرداروں کو دیکھئے ہر ایک کردار کی کنڈلی آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے کرونوں کے کھیل فرضی وارے کے شاتر کھلاری برانچ مینجر سنجائے سینی کا تارروف سنیے عمر محض 26 سال جو لگزیریس لائف جینا چاہتا تھا لیکن طریقہ چونہ فرضی وارے سے مالا مال ہونے کا ویدیشہ کا رہنے والا سنجائے سینی بھوپال میں پرائیوٹ گولڈ لون فیننس کمپنی میں برانچ مینجر ہے جس نے اپنی ہی کمپنی میں ڈاکا ڈالا آروف ہے کہ 95 فرضی لون کریئٹ کیے جس میں سنجائے سینی کا ساتھ دیا سہایک پرابندھک آجائے پال سنگھ نے مانپورم گولڈ لون دینے والی جو کمپنی ہے جو ایک نبی ایف سی ہے اس کی شکایت کچھ سمیے پر اٹھانا پیپلانی میں ہوئی تھی جس میں ایک اپرات پنجیبت ہوا تھا وہاں کے ایک مینجر اور اس کے ساتھ کے جو ان کے آڈیٹر ہیں سہا پرابندھک ہیں ان کے دوارہ کچھ فرضی لون کریئٹ کیے گئے کچھ جو لون آلیڈی بینک میں ہو چکے تھے ان کے ریپیمنٹ کے جو پیسے آیا تھے اس کی ہیرا فیری کی گئی کچھ فرضی گولڈ لون میں پریوکت کر کے ایکسٹرا لون کریئٹ کیے گئے اس پرکار کے انیک طرح کے فرضی وارے کی سوچنا کے آدھار پر اپرات پنجیبت تھانے پر پلانی میں ہوا تھا ہیرا فیری کی یہ کہانی حیران کر دیتی ہے اندرپوری شاکھا میں کروڑوں کا گمن ہوا درسل سنجائے گوتم نگر میں کرائی کے مکان میں رہتا تھا اس کی نظر روی شنکر راجپود پر پڑی جس کی شان و شوقت بھری زندگی دیکھ کر سنجائے سینی نے جرم کا راستہ اختیار کر لیا روی شنکر آن لائن گیم ایجنٹ ہے گیمبلنگ ایپ کیسینو تین پتی رمی کے عوید دھندے میں لگا ہوا ہے جس نے سنجائے سینی کو آن لائن گیمبلنگ کی لط لگا دی اس کی انویسٹیگیشن میں یہ نکل کے آئے کہ جو بینک کا مینجر ہے جس کا نام ہے سنجائے سینی یہ ویدیشا کا رہنے والا ہے اور اس کا ایک سہ پربندک ہے آجائے پال سنگھ جو کی جلہ رائسین کا رہنے والا ہے ان دونوں دوارہ بینک میں فرضی لونگ کریئیٹ کیے گئے فرضی ڈاکیمنٹس بنا کر جو لوگ لون لینے آئے ہیں ان کے ہی ڈاکیمنٹ کو ریپیٹ کر کے کل لگ بھگ 4 کروڑوں کے اوپر کی راشی کا یہ فرضی وڑا کیا گیا چھوٹی بیٹ سے شروع ہوئی یہ کہانی بڑے داؤں تک پہنچی آروپی سنجائے سینی کمپنی میں ہی رافیری کرنے لگا جس نے گولڈ لون لینے والے گراہکوں کے ڈاکیمنٹس سے فرضی لون کروائے فرضی نام سے فرضی دس خد سے یہاں تک کہ جو گراہک گولڈ لون چکا دیتے اس کے روپائے کو سنجائے بینک میں جمع نہیں کرتا گیمبلنگ میں لگا دیتا یہاں تک کہ گولڈ لون کیلئے رکھے گئے گراہکوں کے زیورات میں ہیرہ فیری کر گولڈ لون فرضی طریقے سے لے لیتا فلحال ابھی اس انویسٹیگیشن میں کرائیم برانج دوارہ ٹوٹل پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں دو یہ ان کے عشاکہ پربندک سہ پربندک ہیں اور تین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پیسے کے ہیرہ فیری میں ان کا ساتھ دیا ہے پیپلانی دھانے میں معاملہ درج ہوا کرائیم برانچ بھوپال نے کیس ڈائری لی اور تحقیقات شروع کی اس معاملے میں برانچ مینجر سنجائے سینی اوام سہیک پربندک آجائے پال سنگھ راجپوت اور تین آن لائن گیم ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں معاملے کی جانچاری ہے بھوپال سے شہلندر بھدوریا کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدھیا پردیش چھتیز گڑ اور یہاں وقت ایک چھوٹے سا بریک کا ہوچارہ جلد لاؤچنگی بنے رہ گیا